نمسکار پرانے سمیہ میں لوگ بجار سے سامان خرید کر لانے کے لیے جہاں ایک اور تھیلے کا پریوگ کرتے تھے اور پلاسٹک کا پریوگ اس سمیہ میں نہیں تھا جس سے کئی جنجٹ سے مکتی بھی تھی لیکن ورطمان سمیہ میں پلاسٹک کے پریوگ سے جہاں ایک اور لوگوں نے تھیلہ لے جانا ہی بولا ہے وہیں دوسری اور پلاسٹک پر بین بھی لگایا گیا ہے پلاسٹک پر بین اس لیے لگایا گیا کیونکہ اس کے خطرناک نتیجے وعد میں آتے ہیں جہاں ایک اور نالیاں چوک ہو جاتی ہیں وہیں دوسری اور پشوں کے کھانے پر ان کو بیماریاں ہوتی ہے اور اسی لیے نگر پرشید نے اس کی کڑی میں آج ہنمانگاڑ مکھیلے پر دکانوں پر شاپا مارا ہے اور پلاسٹک کو جبت بھی کیا ہے اس کی کڑی میں نگر پرشید کی جہاں مہیم ہے کہ پلاسٹک پر جب بین لگایا گیا ہے تو پھر اس کا پریوگ کیوں بیسے آپ کو بتا دیں کہ بھارت مکھندر ایک جولائی دو یار بائی سے سنگل یوز پلاسٹک کو بلکل بین کر دیا گیا ہے پلاسٹک کے کچرے اور ان سے ہونے بڑے کترے کو دیکھتے ہوئے کندر سرکار نے بڑا فینسرہ لیا گیا ہے ایک جولائی دو یار بائی سے سنگل یوز پلاسٹک پریوگ نہیں ہو سکے گا اور جو پریوگ کرے گا اس پر پھر کاروائی بھی آگے ہوگی لیکن ہنمانگاڑ نگر پرشید کے دوارہ جو پلاسٹک مکت ہنمانگاڑ بنانے کا جو ابھیان چلایا گیا اسی کے کڑی میں آج پلاسٹک جو اجبت کیا گیا ہے اور دکانداروں کو سندیش بھی دیا گیا ہے کہ پلاسٹک کو پورن تے آپ روک دیں اور جو سرکار کے دوارہ نردیش دیے گئے ہیں اس کو بھی پورن تے پالنا کرے تاکہ ہنمانگاڑ کے اندر پلاسٹک سے ہونے بڑی ہانیوں سے بچا جا سکے آئیے آپ کو سناتے ہیں کہ اس موقع پر نگر پرشید ہنمانگاڑ کے عدیقاری کا کیا کہنا ہے سنیے موقع پرشید ہنمانگاڑ کی طرف سے ہنمانگاڑ جنگشن مکھے باجار کے اندر پولیسن بند درو اب یہاں کے دوران پولیسن پگڑنے کا کاریٹرم کیا گیا کڑی کاروائی کی جاری ہے پولیسن پگڑنے کی ابھی مکھے باجار میں 20 کلو پولیسن کپڑی ہے اور آگے بھی کاروائی جاری رہی ہے ہم تو یہی کہیں گے کہ جب بھی باجار کے اندر کوئی بیکٹی کو سامان لینے جانا ہو تو کپڑے کا ویگ کیری ویگ اپنے ساتھ لے جانا ہی اچھت سمجھے کیونکہ اس سے جہاں ایک اور ہمیں سامان لانے میں کٹھنائی نہیں ہوں گی وہیں دوسری اور پلاسٹک پر یوگ جو لگاتار ہوتا آ رہا ہے کہیں گئیں ان کو بھی جب پریڑنا ملے گی کہ پلاسٹک کا پر یوگ ہم بند کریں تاکہ ہم شہر کو سوش اور سندر رکھنے میں اپنا سہی جوگ بھی پردان کر سکیں علم نیوز کے لیے گردیب سنگھ سینی کی ہنمان گھڑ سے ریپورٹ علم نیوز کے لیے تاکہ ٹھلشل علم نیوز دست پس علم نیوز